اسلام علیکم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ وراستر ڈاٹ کوم ہمیشہ آپ کے لیے ڈیفرنٹ ویڈیوز لاتا ہے اور انفرمیشن ویڈیوز بھی ہوتی ہیں جنرل ویڈیو سوسائیٹی کے لحاظے بھی آج کی ویڈیو کا جو مقصد ہے وہ بلیورڈ سٹی کی حوالے سے ہے اور اس میں جو اس طرح چیزیں چل رہی ہیں آپ کا لیول کیا ہے اور سوسائیٹی کا لیول کیا ہے ان تمام چیزوں کو ڈسکس کریں گے سب سے پہلے جو آتا ہے وہ کسی بھی جگہ پر آپ جاتے ہیں تو وہ آتا ہے آپ کا مقصد کہ آپ کس مقصد کے لیے آئے ہیں کہ کیا یہاں آپ پر آپ شورٹ ٹائم انویسمنٹ کرنے کے لیے آئے تھے یا آپ پر آپ لونگ ٹائم انویسمنٹ کرنے کے لیے آئے تھے یا آپ نے وہاں پر گھر بنانا تھا یا آپ نے کمرشل ایریا پر کوئی پلازا کھڑا کرنا تھا آپ کس مقصد کے لیے تھے آپ کا مقصد کیا تھا اگر آپ کا کوئی مقصد نہیں تھا جس ایک سنی سنائی بات پر انویسمنٹ کر لینا تھا تو پھر ابھی بھی آپ اپنی ڈریکشنز کو ٹھیک کہہ سکتے ہیں لیکن اگر آپ کا مقصد گھائے بنانا تھا تو پھر آپ سوسائٹی کو اپنا کام کرنے دیں اور آپ چیزوں کو لک آفٹر کریں آپ وزرز کریں ہر سال میں ہر مہینے چھے مہینے بعد تین مہینے بعد آپ دیکھیں کہ سوسائٹی کیسے پرفارم کر رہی ہے اگر آپ کا مقصد تعیون ہے وہ سلیکٹ ہو چکا ہے کہ آپ نے انویسمنٹ کرنی تھی تو بھی آپ کا یہ ٹائم فریم نہیں ہے میں مازق کے ساتھ کہ انویسمنٹ شورٹ ٹائم تو بالکل نہیں ہے لونگ ٹائم بہت ہی اچھا ٹائم ہے لیکن شورٹ ٹائم میں آپ اس میں انویسمنٹ نہیں کر سکتے تو پہلے ہم نے اپنا مقصد کلیر کرنا ہے کہ ہم کس مقصد کے لیے پروجیکٹ میں آ رہے ہیں انویسمنٹ کرنے کے لیے گھر بنانے کے لیے شورٹ ٹائم انویسمنٹ ہے لونگ ٹائم انویسمنٹ نہیں قرور کے اندر ہے کمیشل ایسکر اندر ہے سیکنڈ جو چیز آپ سے ڈیسکلس کرنی وہ ہے طریقہ کا سوسائٹی کا کیسے سوسائٹی کا طریقہ کا کیا ہے کیا سوسائٹی اپنے آپ کو تین سو کنال پر لے کے جا رہی ہے тебя ہزار کنال پر لے کے جاری ہے تین لاکھ کنال پر لے جا رہی ہے سوسائٹی کی ڈیولمنٹ کس طرح چل رہی ہے اور کس طریقے سے وہ ڈیلیوری دینا چاہ رہے ہیں اس کے طریقے کار کو سمجھنا ہے کہ آیا کہ وہ ٹائملی ڈیلیوری دے رہے ہیں آیا کہ وہ یعنی کہ نا آپ کی اماؤنٹ کمپلیٹ ہونے کے بعد ڈیلیوری دیتے ہیں تو جب آپ کی اماؤنٹ ڈیفنیٹی ہندر پرسنٹ ہوتا ہی ایسے کہ آپ کی اماؤنٹ کمپلیٹ ہوتی ہے تو پھر ڈیلیوری ملتی ہے تو ڈیلیوری ہندر پرسنٹ کے بعد ملتی ہے تو اس میں کہ جب آپ کا پلوٹ میپ کے اوپر آئے گا تو آپ کو گین ملے گا آپ کے کی ہوئی انویسمنٹ اس کو گین ملے گا یہ شورٹ ٹائم میں بھی ہو سکتا ہے اور شورٹ اماؤنٹ میں بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر آپ نے اس کا پوزیشن لے لیا سوسائٹی نے آپ کو پوزیشن لے دیا تو زیادہ گین آئے گا زیادہ پروفٹ آئے گا جس طرح سات لاکھ وارے فائل سیکٹر ون میں اگر کوئی آپ کو سیل کر رہا ہے تو وہ ستارہ لاکھ سے کم نہیں سیل کرے گا کوئی بیس لاکھ سے کم بھی سیل نہیں کرے گا اور اگر سوسائٹی کی کوئی انگی نے جو پلوٹ کی کنڈیشن ایسی جگہ پر ہے تو پھر شاید وہ آپ کو پندرہ لاکھ سونہ لاکھ میں ادا کر دے تو طریقے کا کیا ہے کہ سوسائٹی کیسے پرفارم گرہ رہی ہے سوسائٹی بھاگنے والا طریقے کا یعنی اڈاپٹ کر رہی ہے یا وہ جو لونگ ٹائم کے لیے چیزیں اڈاپٹ ہوتی ہیں اس کو تو اس میں اگر آپ دیکھیں تو آپ سوسائٹی کی مین گیٹ سے انٹر ہونے کے بعد جب آپ ڈیفرنٹ ایریاز میں جاتی ہیں ہر جگہ کنکریٹ کی سیوریج کا سسٹم چل رہا ہے جو سیوریج کا سسٹم ہے کنکریٹ کے ساتھ جا رہا ہے جس پر آپ کی لاغت کی گناہ بھر جاتی ہے تو اس سے کیا ایک چیز کلیر ہوتی ہے کہ اور پھر لیول آف ڈیویلمنٹ دیکھیں روڈز کا نیٹ ورک کو دیکھیں جو وہاں پر الیکٹر سیٹی کو انڈر گراؤنڈ چیزیں لے کے چل رہی ہے اس کے نیٹ ورک کو دیکھیں تو وہ ساری چیزیں آپ کا فوکس دلواتی ہے کہ یہ لونگ ٹائم ایفرٹ کے لیے کیا جا رہا ہے چار سے پانچ گیٹ کا بن جانا بانہ کلومیٹر اٹھانہ کلومیٹر کے اندر اندر آپ کا روڈ کا نیٹ ورک بننا تو یہ سب چیزیں کیا ہیں یہ آپ کو بتا رہی ہیں کہ سوسائٹی ڈیلیوری موڈ کے اندر ہے لیکن آپ کا مقصد دیفائن کر رہا ہے کہ وہ آپ اس طریقے کار سے کتنا فیدہ لے سکتے ہیں اگر آپ کا مقصد تھا لونگ ٹائم گھر بنانا تو پھر تو آپ کو ٹینشن کی ضرورتی نہیں ہے مارکٹ اوپر جائے نیچے جائے آپ انویسمنٹ کریں یہاں پہ صرف اور صرف جو طریقے کار سے تکلیف ہوگی نا وہ شورٹ ٹائم انویسمنٹ کرنے والوں کو ہوگی لونگ ٹائم انویسمنٹ کرنے والوں کو سوسائٹی کے طریقے کار سے تکلیف نہیں ہوگی کیونکہ سوسائٹی نے ایک بڑے لیول پر لینڈ کو لے کے جانا ہے ایک بڑے لیول پر ڈیولمنٹ کرنی ہے تو یہ جنرل انفرمیشن آپ کے لیے ضروری ہے کیونکہ آپ انویسمنٹ کی ہوئی ہے اور آپ کو یہ ساری information کا آپ کے لیے ہونا بہت ہی ضروری ہے کیونکہ یہ basic knowledge جہاں بھی آپ دیکھیں گے ضروری ہوتا ہے وہ third point کی طرف جاتی ہیں کہ آپ کا اور society کا goal دیکھیں جب دو یعنی کہنا colleagues ہیں انہوں نے نکلنا ہے اور انہوں نے اگر کراچی کی طرف جانا ہے یا انہوں نے out of station جانا ہے تو goal ان کا ایک ہی ہونا چاہیے کہ یا انہوں نے client کو ملنے جانا ہے اور وہ فلان client ہے اسے فلان کام ہے تو goal ایک ہی ہوتا ہے ٹھیک ہے اب 10 class سے یہ چیز ہمیں understand ہے کہ یا goal کیا ہے experience لینا ہے اپنے آپ کو educate کرنا ہے اور educate کرنے کے بعد clear marks لے کر آگے کی طرف move کرنا ہے تو goal کیا ہے آپ کا کہ آپ نے educate اپنے آپ کو کرنا ہے اس معاشرے کے اندر تو یہاں بھی آپ کا جو goal ہے وہ بہت مہنی رکھتا ہے اب وہ goal جو ہے وہ society کی goal کے ساتھ میچ ہونا چاہیے اب society کا goal ہی نہیں ہے short time investment کا society کا goal ہے low time investment کا clear نظر آ رہا ہے کیونکہ society بڑے vast area پہ کام کر رہی ہے اور اپنے چیزوں کو آگے سے آگے لے کے جاتے جا رہی ہے different blocks ہیں society کو time لگے گا delivery کا کیوں کیونکہ بڑے area پہ کام ہو رہا ہے اب اگر آپ کا goal تھا short time کا تو آپ کا goal میچ نہیں ہو رہا تو پھر آپ یہاں پر اس project کے اندر کیسے کامیاب ہوں گے تو یہ بتانے کا مقصد صرف یہ ہے کہ آپ نے اپنے آپ کو society کی چیزوں کے ساتھ align کرنا ہوتا ہے اگر آپ نے align at the time of booking نہیں سوچا تھا کرنا تو آج کر لیے اگر آج کر لیتے تب بھی آسانی ہو جائے گی آپ کو understand ہونا شروع ہو جائے گا آپ کو نہیں پتا کہ society کس طرح پر فارم کر رہی ہے آپ میری ویڈیوز دیکھ رہے ہیں چینل پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں آپ آئیں visit کریں آپ نے کہیں سے بھی booking کروائی ہے ہمیں اس کی لالچ نہیں ہے ہم یہ ہمارا یہ ہے کہ یعنی کہنا society کو ہم deal کر رہے ہیں ہم اس کی responsibility لیتے ہیں آپ کہیں سے بھی booking کروائیتے ہیں آپ ہمارے پاس آئیں ہم آپ کو visit کروائیں گے آپ مطمن ہو تاکہ آپ چیزوں کو society goal کے ساتھ align کر سکیں جب آپ کا اور society کے goal ایک جیسا ہوگا تو automatically آپ بھی grow کریں گے اور society نے تو آگے بڑھنا ہے کیونکہ وہ رکنے والی نہیں ہے کیوں کیونکہ وہ اس ٹائم اس لیول پر اپنے آپ کو لے کے جا چکے ہیں جس میں ان کے ساتھ ایک بہت بڑی end user کی community آپ جیسے customer ان کے ساتھ مجود ہیں تو آپ نے اور ہم نے اور society نے مل کر اپنے goals کو align کرنا ہے تاکہ ہم ایک بڑے benefit کی طرف جا سکیں فور پوائنٹ ہے اب کرنا کیا ہے دیکھیں آپ نے اگر booking کروا لی ہے storements لے کے چل رہے ہیں ٹھیک ہے اگر آپ نے booking نہیں بھی کروای اب step کیسے لیا جائے نمبر ون جس طرح میں نے کہا پہلے اپنا مقصد کلیے کریں کہ آپ آئے کس لیے تھے اگر آپ نے اس ٹائم booking سے پہلے نہیں سوچا اب سوچ لیں اور اگر آپ ابھی booking کروانا چاہ رہے ہیں تو اس سے پہلے یہ کہ آپ کا مقصد کیا ہے نمبر ٹو کہ گول کہ سوسائٹی اور آپ کا جو گول ہے وہ ایک جیسا ہونا چاہیے اگر آپ کو اس چیز کی نہیں سبجھا رہی آپ سے رابطہ کریں ہم آپ کو اس کے حوالے سے انڈرسٹینڈ کریں گے انڈرسٹینڈ کروائیں گے اور نمبر تھری جس طرح میں نے آپ کو کہا کہ سوسائٹی کا جو طریقے کار وہ کیا ہے پر فورم کرنے کا طریقے کار کیا ہے وہ کس طرح اپنے آپ کو لے کے چل رہی ہے تو یہ تینوں چیزیں اگر آپ بھی فور بوکنگ ابھی بھی ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں اگر آپ نے بوکنگ کروا لیے تب بھی کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ نے کروا لیے تو اب آپ اپنے فائلز کو پلات میں کروٹ کریں اون میپ اور پھر پوزیشن والے پلات میں کروٹ کریں اور اس کے لیے آپ کے پاس ڈسکاؤنٹس کی پولیسیز اویلیبل ہیں اے پی آرز کا ڈسکاؤنٹس اویلیبل ہیں مرجنگ کے ڈسکاؤنٹس اویلیبل ہیں آپ یعنی کہنا اپنی نکلنا چاہتے ہیں اجزٹ رستہ لینا چاہتے ہیں تو آپ سیل کا طریقے کار آپ کے پاس موجود ہے تو یہ سارے آپشن آپ کے پاس اویلیبل ہیں لیکن آپ نے ابھی ڈسیئن لینا ہے کہ آپ نے یہ پہلے تین پوائنٹس کو الائن کرنا ہے یا نہیں کرنا اگر آپ نے ابھی بھی بوکنگ کروا لی اور بغیر کسی مقصد کے کروائی بغیر کسی گول کے کروائی تو آٹومیٹکلی پھر آپ چھ مینے بعد سال بعد پریشان ہو رہے ہوں گے کہ یار اس سوسائیٹی نے ہمیں دیا کیا ہے ٹھیک ہے تو سوسائیٹی کا گول اور اس کا طریقے کار اور اس کا مقصد کلیر ہے لیکن آپ نے اپنے آپ کو اس پروجیکٹ کے ساتھ اٹیج کرنا ہے کیوں کیونکہ دیکھیں آپ کہیں بھی کچھ پی خریدنے چاہتے ہیں تو اس کا کوئی مقصد ہوتا ہے بکس خریدنے چاہتے ہیں گاڑی خریدنے جاتے ہیں ٹھیک ہے اونلائن کوئی پرچیزنگ ہر چیز کا کوئی مقصد ہوتا ہے بے مقصد کوئی چیز بھی نہیں تو آپ بکنگ کروانے اس کا بھی مقصد کہ گھر بنانا ہے تو یہ میں بار بار اس چیز پر فوکس کیوں گھر رہا ہوں یہ فنڈامینٹل ہیں یہ بنیادی چیزیں ہیں جب ہم بنیادی چیزوں کو فورگیٹ کرتے ہیں اور ان کے اوپر فوکس نہیں کرتے ہمیں آنے والے ٹائم میں مسائلز کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور ان مسائلز سے بچنے کے لیے ہی ہم نے یہ پورا ایک یعنی کہنا آپ کو نالیج دینے کا آپ کو اس فنڈامینٹل کی طرف موف کروانے کا طریقے کار اپنایا ہوا ہے کہ آپ کو ان ویڈیوز کے ذریعے اپ ڈیٹ کیا جائے نہ کہ ہم بات کریں بار بار بوکنگز کروالیں اپی آرز کروالیں ڈسکاؤنٹس لے لیں پہلے اپنے طریقے کار کو سمجھ لیں اپنے مقصد کو سمجھ لیں گول کو سمجھ لیں پھر آئے نا پھر آپ کو سمجھ بھی آئے گی آپ بڑھ بڑھ کر آگے کی طرف موف کریں گے اور آٹومیٹکلی کیونکہ الائنمنٹ ٹھیک ہوگی اگر آپ کو ہماری کسی بھی بات کی انڈرسیننگ نہیں ہوئی تو آپ سکرین پر دیئے گئے نمبر پر رابطہ کر کے وہ کوئی سوال کر بھی سکتے ہیں ڈریکٹلی یا کومنٹس کے اندر منشن کریں تاکہ ہم نیکس ویڈیو اس پر بنا کر آپ کو مزید اپ ڈیٹ کر سکیں اپنا بہت سیارا خیار رکھیں اللہ حافظ